بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چکن بار بی کیو تکہ بوٹی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رسپی بنانے کے لئے میکن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو آگے بننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان ضرور دوبائیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہماری ہر لیٹس ویڈیو سے باخبر رہیں سو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بار بی کیو بنانے کے لئے میرے چیزیں چاہیے یہ ہم لوگ نے لیے وان کیجی آنے کے وان کیلو چکن اور یہ آپ لوگ چاہے تو لیک بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو چیسٹ کا پیس بھی لے سکتے ہیں چیسٹ والا حصہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم لوگ نے ملچوں کو گرینڈ کے لئے اور ان کی کوئیٹیٹی ہے ٹوٹیبل سپون اور یہ ہے سکھا دنیا پاوڈر کوکونٹ پاوڈر ٹکہ مسالہ ہافٹیبل سپون اچار گوش مسالہ ہافٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہافٹیبل سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون تو ان چیزوں کو ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون آئل کی تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں سویورز ہم لوگ چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے سب سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ نے ایڈ کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو چلیے ملتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد سویورز مسالے تو ہم لوگ نے سارے ایڈ کر لیا تو اب اس کے اوپر ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دو سر ڈھائی ٹیبل سپون تھی تو اب پھر سے سویورز مسالے اور اوئل ہمارا اچھے طریقے سے جا چکا ہے تو یہ ہم لوگ میلنیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہے تو پان سے چھ گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو اوورنیٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اوورنیٹ سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ زیادہ جوسی ہو جائے گا اور جب آپ کھائیں گے تو اندر تک ذائقہ ہوگا اور بہت ہی مزے کا ہوگا تو اس لئے میں اسے رکھ رہا ہوں اوورنیٹ کے لئے تو چلی ملتے ہیں ایک دن بعد تو اوورز ایک دن ہو چکے اور یہ مکمل میڈنیٹ ہو چکے ہیں اب ہم باروی کیو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ سرخم لوگوں نے لے لیا ہے اس کے اندر اس طرح ڈالتے جائیں گے اور اگر پیس زیادہ بڑا ہو تو آپ اسے دو پیسز میں کٹ کر لیں تاکہ جب ہم اسے تاکہ جب ہم باروی کیو کریں تو یہ نیچے سجھا لینا تو کوئلے کے اوپر ہم لوگ اسے بنائیں گے تو اس طرح ہم لوگ ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سیخ میں ہم لوگوں نے چار سے پانچ پیسز ڈالیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پیس چھوٹا ہو تو آپ زیادہ ڈالیں اور بڑا ہو تو کم پیس ڈالیں تو دوسری طرف ہم لوگ کوئلے جلائیں گے تو یہ ہم لوگوں نے سیخ ہم لوگ ان اوپر رکھ لی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں نے سارے سیخوں میں پیسز ڈال لی ہیں تو اس طرح ہم لوگ سارے کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا لاسٹک تو اس طرح ہم لوگ سارے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلے ہم لوگوں نے جلائے لی ہیں اور کچھ اس طرح سے ہم لوگوں نے اوپر رکھ لی ہیں تو اب یہ ہستہ ہستہ پکتے جائیں گے تو اس طرح سیکوینس میں ہم لوگوں نے سارے لگا لی ہیں تو یہ دیکھیں فرائی ہونے پہ یعنی پکنے پہ آگئے ہیں اور خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی آ رہی ہے تو سائیڈ ہم لوگ چینج کرتے رہیں گے جیسے یہ ایک سائیڈ پک جائیں گے تو پھر ہم لوگ دوسری سیٹ سے پک آئیں گے تاکہ وہ سائیڈ جائے لینا تو اب ہم لوگ ویٹ کریں گے ایک سائیڈ پکنے کا تو یہ دیکھئے کلر کتنا ہی زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کلر ہستہ ہستہ آ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے پلٹا لی ہیں جیسے کلر چینج ہو ہم لوگوں نے پلٹا لی ہیں تو اوپر سے ہم لوگ ہوا دے رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست تیار ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ یہ جلنے لگے تو اس کے اوپر آپ آئل لگا لیں تو اس طرح ہم لوگ پلٹاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح آئل لگائیں گے تو دونوں سائیڈوں پر ہم لوگ آئل لگائیں گے تو آئل لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ جلیں گے نہیں اور ایک یہ باہر سے آئلی آئلی ہو جائیں گے آئلی تو جس سے بہت ہی اچھا رکھتا ہے کھانے میں اور اس کا ذائقہ بھی امپروو ہوگا ذائقہ میں بھی امپروو آئے گا تو یہ تقریباً تیار ہونے والے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے تو اگر آپ کو یہ رسپی اچھے لگے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فرمیلیبرز کے ساتھ اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی